بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ناظرین یہ جو واقعہ ہوا تھا بھاول نگر والا اس کے بعد مجھے ڈیفرنٹ لوگوں کی کالز آئیں ہیں جن میں ایک کال جو مجھے آتی ہے وہ سبتائن ہیں یہ بھی ایکس آرمی افسر ہیں اور یہ بھی شکار ہیں پولیس گردی کا مقدمہ نمبر ہے دو سو اٹھ سٹ بٹا چوبیس تھانہ وار برٹن زلہ ننکانہ میں ہیں جی اور یہ نالاں ہیں یہ بھی ان کی بیٹی ہیں یہ سید سبتائن نام ہے جی سید ہیں اور ان کی بیٹی کو جو چھیڑ رہے ہیں لڑکے کچھ حباش لڑکے اور سکول جاتے ہوئے انہوں نے ان کا راستہ روکا بچی کا اور اسے تھپڑ مار دیا لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے یہ سنے ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں جی سر اسلام علیکم سر میں سید سبتائن اتر بات کر رہا ہوں سر ایف آئی آر سر آپ نے پڑھ لی ہوگی سر اور سر یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں سر آرمی پرسن ہوں پندرہ سال تقریبا میری ہو گئی ہے سر وار وانڈڈ ہوں سر اور میرا لیفٹ والا جو فوٹ ہے وہ سارا آپریشن میں کٹا ہوا ہے بلاسٹ میں اور اسی بنا پہ سر مجھے ستارہ بسالت ملا ہوگا اور یہ وقوع ہے سر بچی میری کو انہوں نے تنگ کیا ہے چھیڑا ہے اس کو تھپڑ مارے ہیں سر اور ایف آئی آر میں بھی انہوں نے چوبیس گھنٹے کا تقریب انٹ لے کر کے پھر کی ہے اور بے لیں کر وہاں کے اگلے دن یہی لوگ آتے ہیں سر گاؤں میں اور انہوں نے آ کے سر ویپنز نکال کے اپنے ان کے پاس ایس ایم جی رپیٹر اور پسٹل تھے اور لہراتے ہوئے انہوں نے آ کے گالیاں نکال لیں ہیں ہم آپ کو مار دیں گے بڑا تو فوجی آیا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے تو کیا کرتا ہے تو کہنڈی سر میں بہت شریف انسان ہوں اس طرح کے جگڑوں میں پڑھنے والا بندہ نہیں ہوں لیکن میری عزت کا معاملہ ہے سر چونکہ سر ابھی تک میں نے انفو میں نہیں کیا سر کسی کو بھی اپنے تو اس لیے سر کے پہلے ہی بہت زیادہ انگامہ ہوا پڑا ہے سوشل میڈیا پہ آپ سمجھتے ہیں سر بڑے ہیں آپ تو ابھی صبح سر ہمیں کٹ کے لیے بلوائیا ہوا ہے اور دوسری پارٹی بھی مکمل وہ اپروچ کروا رہے ہیں تفتیشی کو جو ہے تفتیشی ایسی میہ ادریس ہے سر ادھر تھانہ وار بٹن میں اور یہ ہے کہ آج ان کے لڑکے شاملے تفتیش ہو کے آئیں ہیں تو میرٹ کے اوپر سر وہ ہماری زمینیاں لکھے سر جو گناہگار لڑکے ہیں ان کو گناہگار لکھے سر کیونکہ میں تو سر ان کے پیچھے اس طرح باغ دوڑ نہیں کر سکتا میرا پاؤں کٹا ہوا تو میرے ساتھ سر نائنصافی ہو رہی ہے سرا سر نائنصافی ہو رہی ہے تو سر یہی ہے کہ پھر میں زہری بات ہے اپنی یونٹ میں اس طرح بتاؤں گا کرنل صاحب کو بتاؤں گا تو پھر وہ میرے لئے ابھی مسئلہ زیادہ خراب ہو جائے گا تو سر کینلی میری ہیلپ کی جائے بڑی مشکل سے سر آپ کا نمبر لے کے تو سر پتا چلے آپ کے بارے میں تو کینلی سر میری ہیلپ کیجئے سر کیونکہ ابھی بچی بھی اس دن کی سر جو اے نا وہ پریشان ہے سکول جا نہیں رہی تھی تو جو اے نا بڑا اس کو ہاؤسپٹل میں لے کے جا بھی مار یہ بڑی پریشانی والی عالت بنی ہو گیا سر تو سر کینلی ہیلپ کیجئے سر میری اللہ فاکر سر آپ کو خوش رکھیں اسلام علیکم سر ناظرین سن لیا آپ نے ایکس کانسٹیبل نہیں ہے سر ون کانسٹیبل ہے اس کا پاؤں کٹا ہوا بلاسٹ میں اور یہ اس کو تمکھائے بسائلت ملا ہوا لیکن یہ بچارہ بھی اس در سے کیجئے کیونکہ آل لیڈی بھاول لگر میں جو ہوا اس میں فوج بدنام ہوئی فوج کا نام بدنام ہوا پولیس والوں کو جوتے بڑے تو اب یہاں وہ جان یہ نہیں کر رہا اور پھر اس کو ڈر یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا وہ لوگ بدماش ہیں اور اس کا ریکارڈ بھی ہے ایک شخص جس نے تھپڑ مارا اس کی بچی کو اور تنگ کرتا ہے زبردستی اس سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا ریکارڈ ہے آل لیڈی وہ تین چار مقدمات میں چلا نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہماری پولیس جو ہے اس کو تو میرٹ پہ کام کرنا چاہیے وہ تو کہہ رہا ہے جی میرٹ پہ کام کریں میرا وہ یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ میری کوئی آپ غلط مدد کر دیں جائز مقدمہ ہے چوگیز چوبیز گھنٹے اس میں آل لیڈیلے ہوئی ایف آئی آر میں اور پتہ نہیں کتنی منتیں اس نے کی ہوگی اور پولیس والے تو ویسے آج کل فوج والوں سے ناراض ہیں تو انہیں ہر آدمی جو ہے وہی فوجی لگتا ہے جو کہ بہاونگر میں ان کو کٹاپا لگا کے گیا ہے تو میرے خیال میں وہاں کے جو ڈی پیو صاحب ہیں کچھے افسر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں فری طور پر اس پر ایکشن لینا چاہیے اور جو ادریس ہے وہ سب انسپیکٹر اے ایس ای جو بھی ہے جو تفتیش کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں تو اس کو بھی کو کٹاپا لگتا ہے